اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و فارق و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسین وصحابہ و بارک و سلم و صلی علیہ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو تمام چاہنے والوں کو تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے جنید اغبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم ایک بار پھر ناظرین آپ کو صبح نور میں بدل کی گہرائیوں سے خوش آمدیت کہتا ہوں اور آئیے چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علیہ الرحمہ کی تعلیف اسماء نبیل کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قسم مبارک پڑھنے اور سننے ایک سعادت حاصل کرتے ہیں سیدنا الجوادو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار سب سے زیادہ سخاوت فرمانے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صاحب اکرام رضوان اللہ علیہ وآلہ وسلم اجمعین پر حضرت ابو حرینہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا توجہ سے سنیے کہ سخی اللہ کے قریب ہے جنت کے قریب ہے تمام نیک اور بربزیدہ لوگوں کے قریب اور جہنم سے دور ہے جبکہ کنجوس اللہ سے دور ہے جنت سے دور ہے جہنم سے قریب ہے اور جاہل سخی عابد بخیل سے زیادہ اللہ کو پیارا ہے ناظرین اکرام آج ہم چل رہے ہیں انشاءاللہ مل کر بہت عظیم المرتبت بارگاہ میں جگر گوشہ ہے بطول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک روایت کے مطابق آج ان کی شہادت ہے آغاز کرتے ہیں ناظرین اور دل کی گہرائیوں سے آغاز کرتے ہیں کہ اس کائنات کی حقیقت فقط اتنی ہے کہ یہ پوری کائنات بنی ہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے ساری رفتیں سارے مقامات اس پاک گھرانے کو زیبا جو گھرانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یہ وہ گھرانہ ناظرین جس کی شان میں قرآن سراپہ بیان ہے یہ وہ گھرانہ ہے کہ جن کے مقام میں احادیث رتب اللسان ہیں جن کے حجرِ عدب کا انتہائی عالی مقام ہیں یہ سب رفتیں محبوب خدا کے مقام کا صدقہ ہیں ناظرین یعنی محبوب سے جڑی ہر شئے محبوب ہو جایا کرتی ہے کجا اس کے کہ وہ جو اہلِ بیتِ اتھار ہیں جو سرکار علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے ہیں ان کی نزبت ساری نزبتوں پر غالب ہے کہ انہی پاک مقدس متاہر نفوس قدسیہ میں ایک ہستی وہ ہیں ناظرین جو ابو محمد جگر بندِ مصطفیٰ ریحانِ دلِ مرتضیٰ قرآن زہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو سرِ اقدس سے لے کر سینہِ مبارک تک شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کی پیدائش کائنات کے سب سے عظیم ترین ہجرے میں مسررت کا باعث بنی جن کی پیدائش پر خود اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارک بات دی جو جانِ کائنات کی جان کے گھر کی پہلی خوشی ہیں ناظرین جن کا مبارک نام اللہ خود منتقف فرما کر جبریلِ امی کے ذریعے سے اپنے محبوب کو عطا فرمائے جو اپنے نام کی طرح حسن و جمال میں بے مثل و بے مثال نظر آئیں جو سید بھی ہیں تیب بھی ہیں امین بھی ہیں تقی بھی ہیں زکی بھی ہیں صفت اللہ بھی ہیں مشتبہ بھی ہیں شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں جن کا مبارک وجود کائنات کے مقدس ترین لعاب دہانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پروان چڑھایا جائے جن کی سماتوں میں کائنات کی سب سے میچھی سب سے پیاری آواز آوازِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آزان و اقامت کی صورت سنائی دی جائے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہونے والی خیرِ کثیر کی افتدا ہیں امام حسن علیہ السلام وہ مبارک ہستی ہیں ناظرین جن کو سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوما کرتے تھے سونگا کرتے تھے جو کائنات کے تاجور سرورِ دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشتِ مبارک پر سوار ہو جائیں تو محبوبِ خدا اپنے سجدوں کو طویل فرمائیں یہ وہ ہستی ہیں جن کی بارگاہ میں کروڑوں درود و سلام صبح و شام پیش کیے جائیں یہ وہ ہستی ہیں جن کے ناز فرشتے خود آئیں اور اٹھائیں یہ وہ ہستی ہیں جن کو جبرائیلِ امی جھولا جھلائیں جن کو جبرائیلِ امی کھلائیں جو سوارِ دوشِ پیمبر ہوں یعنی جن کو سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک کاندھوں پر بٹھائیں اور یہ فرمائیں کہ اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت رکھ اور جو اس سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرمائیں جو ماں اور باپ چچا اور پھپی خالہ اور مامو نانا اور نانی کے اعتبار سے سب سے زیادہ معزز ترین ہو یعنی جن کے والد مولا کائنات مولا علی کرم علیہ وآلہ وسلم ہو جن کی والدہ سیدت النسائل آلمین حضرت فاطبت الزہرہ سلام اللہ علیہا ہوں جن کی نانی جان ام المومنین حضرت خدیجہ تلکبرہ سلام اللہ علیہا ہوں جن کے نانا جان جان کائنات سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو جن کے چچا حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جو جنت میں پرواز کرتے ہو جن کی پھپی امہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جن کے مامو اور خالائیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے اور شہزادیاں ہو یعنی جو کائنات کی سب سے مقدس ترین ہستیوں کے رشتوں کے جھرمٹ کے اندر موجود ہوں انتہائی پرتاثیر اور پروکار انداز سے گفتگو فرمانے والے امام حسن علیہ السلام وہ ہستی ناظرین جو برد باری کا بہترین نمونہ ہیں صبر و تعمل کا خزینہ ہیں جن کا زہد و تقوی آلی شان ہو عبادتِ الٰہی جن کا محبوب ترین مشغلہ ہو اور وقت کا بڑا حصہ جن کا عبادت میں صرف ہوتا ہو جن کی سخاوت بے مثل و بے مثال ہو جن کا تدبر اور فہم و فراست کمار ہو جن کا حلم اور جن کی برد باری عظیم ترین مثال ہو جو امت کو جوڑنے والے ہو امت کو جوڑنے والے ہو توڑنے والے نہ ہو جو امت کو جوڑنے والے ہو جن کی وجہ سے امت کے دو گروہوں میں صلاح ہو جائے یہ وہ ہستی ہیں جن کو کائنات کے مختار نے کائنات کے سردار نے سردار کا لقب عطا کیا ہو جو نوازہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو کر فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرف سے مشرف ہوں جو جوانان جنت کے سردار ہوں جن کی محبت و عقیدت اگر دل کے پاس رہ جائے جملہ ادا کر رہا ہوں جن کی محبت اور عقیدت اگر دل کے پاس رہ جائے تو جنت کا پاس ہم تمام لوگوں کو مل جائے جن کی مبارک ذات باطنی اور مانوی لحاظ سے بھی اس وعہ نبوی کا نمونہ بہترین ہو یوں تو آپ تمام مقارم اخلاق کا پیکر مجسم تھے لیکن زہد و ورہ دنیاوی جاہو حشم سے بے نیازی اور بے تعلقی اور آپ کا ایک ایک خاص وصف اور امتیازی وصف تھا جس میں آپ کی کوئی نظیم نہیں ملتی بس آخری بات ترس کر رہو ناظرین کہ سرکار علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس شخص نے نماز پڑھی اور اس نے مجھ پر اور میری اہل بیت اتحار پر درود نہ پڑا تو اس کی نماز قبول نہ ہوگی تو جن پر ناظرین درود نہ پڑھنے کی وجہ سے نماز قبول نہ ہو ان سے محبت نہ رکھنے کی وجہ سے شفاعت کیسے قبول ہوگی آئی آغاز کرتے ہیں ہمارے ساتھ تین شخصیات موجود ہیں جو یقیناً حرف کی محتاج نہیں ہیں پہلی شخصیت بزرگ شخصیت منتاز علمی دین محترم جناب پروفیسر محمد سید احمد خان صاحب دوسری شخصیت منتاز علمی دین جناب پروفیسر محمد عظم نوری صاحب تیسری شخصیت منتاز سکولر جناب سید عطیق الرحمن بخاری صاحب سید گھرانے سے ما شاء اللہ اور آخر میں انشاء اللہ منتاز صناخن جناب محمد فیصل نقشبندی صاحب منقبت کا نظرانہ پیش کریں گے پروفیسر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں آج ظاہر ایک ایسی ہستی کا تذکرہ پاک ہے اور ایک روایت کے مطابق ظاہر آج آپ کے شہدت بھی ہے تو وہ مجھے چار مصرے یاد آگئے کہ مادوم نہ تھا سایہ شاہ سقلین اس نور کی جلوہ گاتی ذات حسنین تمثیل نے اس سایہ کے دو حصے کی ہے تمثیل نے اس سایہ کے دو حصے کی ہے آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسن آئی آغاز کرتے ہیں قرآن پاک جناب امام حسن علیہ السلام کا نصب پاک اور آپ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ کیسے بیان کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد و بارک وسلم محترم جنید اقبال صاحب آپ نے جس انداز میں آغاز فرما کر سننے والوں کے دلوں کو حب رسول اور حب اہل بیت سے گرما دیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے جزاک اللہ رجی اللہ قبول فرمائے بس حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں آنے والے یہ جنت کے شہزادے ان کا نصب پاک جن کے نانا رسول اللہ جن کے بابا علی مرتضی جن کی ماں جن کی پیاری امی جان سیدہ تو خاتون جنت سیدہ تو نساء العالمین تاریخ انسانی کا وہ خوش قسمت انسان جس کو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میرا پھول فرمائے سبحانہ میری خوشبو فرمائے جن کو دوش رسالت سواری کے لیے ملے جنہیں دوش صداقت سواری کے لیے ملے جنہیں آغوش ولایت و شجاعت سنبھالنے کے لیے ملے ان کے متعلق کون سا مسلمان ہے جو یہ کہے کہ میں ان کے عظمت کو کما حق کو ہو بیان کر سکتا اللہ رب العزت نے جب اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ نجران کے عیسائیوں سے فرمائیے تعالو ندعبنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم اور اس موقع پر رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب نا آنا کے طور پر جن کو انگلی تھمائی جن کی انگلی تھامی جن کے اوپر شفقت کا دست مبارک رکھا دست شفاعت جن کے سر پر آیا جنہید اکبال صاحب بات یہ ہے کہ اہل ایمان تو اپنے دلوں کے ایمانی تار کو جب چھیڑنے لگتے ہیں اور ان کے سامنے جب یہ بات آتی ہے کہ جس مقدس چہرے پر دنیا میں آتے ہی پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت پڑی ہو جن کو علی مرتضا رضی اللہ عنہ نے دیکھا ہو کوئی مسلمان قیامت تک ان کی عظمتوں کا ان کی رفعتوں کا تذکرہ کرتا ہے اس کا حق دا ہو ہی نہیں سکتا بات یہ کہ جس خوشک تنے کو لمسے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم عطا ہو جائے وہ جنت میں علا مقام حاصل کر جائے تو جو سلم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یعنی سوچئے ان کا عالم کیا ہوگا یعنی آقا علیہ السلام و تسلیم اپنی اس نسل پاک کو یہ عظمت عطا کر رہے ہیں کہ جب آپ کے ساتھویں دن عقیقے کے لیے مینڈے کو زبا کیا جاتا ہے تو اس کے مبارک موقع پر رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کلمات امت کے کانوں میں گونجتے ہیں آپ فرماتے ہیں یہ چیزیں فرما کر آخر میں آپ فرماتے ہیں کہ اے اللہ اس قربانی کو محمد اور اس کی آل کی نجات کا ذریعہ ان کے ولیمے کو امام المرسلین صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلم اپنے لیے اور اپنی آل کے لیے نجات کی دعا کریں ان کی عظمتوں کا کوئی ذکر بیان کر سکے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن حکیم کے مطابق جب کہا گیا کہ اپنے بیٹوں کو تو آپ نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر ہر قرآن کے کاری پر واضح کر دیا کہ یہ ہے میرا بیٹا اچھا کمال وہ جو اپنے حقیقے کی مثال دینا آپ دیکھئے کہ سرکار علیہ السلام نے کیسا کرم فرمایا یہ حقیقے کی مطلب حقیقہ کا موقع بھی جو ہے آپ نے ایک مثال کے طور پر بنا دیا رہی ہے اسی لئے امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک موقع پر یہ کلمات فرما کر قیامت تک آنے کے لیے ولیمے کو یہ حقیقے کو سنت کا ایک پائدار درجہ اللہ 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 ان کے صدقے میں قیامت تک امت کو یہ ایک نعمت مل گئے سبحانکہ ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہوئے جب آئے تطہیر کو سامنے لاتے ہیں تو طہارت کے تمام پہلو ان کے نام سے ہی دھل جاتے ہیں ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہوئے جب آئے مودد کو سامنے لاتے ہیں تو مودد تو محبت کی ساری کڑیاں آ کر جڑتی ہی اہلِ بیعت کی محبت سے میں تو ایک طالب علم کے طور پر یہ کہا کرتا ہوں کہ جن کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفینہ نو قرار دے دیا اللہ اکبر اس کے بعد کسی کی نجات ہے تو اس میں سوار ہونے میں ہے کمالی ہے نہ ہوگے تو گمراہ ہو جاؤگے ہلاک ہو جاؤگے گرک ہو جاؤگے دبو دیے جاؤگے گرک کر دیے جاؤگے اللہ اکبر اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیارا نواسہ جس کو سامنے بٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اِن اپنی ہاظا سید سبحان اللہ بے شک میرا یہ پیارا بیٹا سردار ہے پھر جنت کے سردار جن کو قرار دے دیا جائے تو کون ایسا مسلمان ہوگا جو ان کے دامن سے پیچھے رہ کر اپنے آپ کو بطبط بنایا ویسا آپ نے کیا یاد دلا دیا وہ منظر بلکل ایسا ہے کہ جیسے بلکل تصور میں اگر انسان سوچے تو سامنے گھوم رہا ہے کہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجا ہوا ہے سرکار علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرمائے وہ چھوٹا بچہ کہاں ہیں آپ جھومتے ہوئے آتے ہیں اپنے نانا جان کے پاس اور آکر داڑی مبارک سے کھیلنے لگتے ہیں پھر وہ جملے ادا ہوتے ہیں کیا خوبصورت منظر ہوگا وہ پھر نبی اکرم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے خطبات موقوف کر دیں جن کے لیے نبی اکرم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام کو امت کے سامنے رکھیں کہ اگر ایک آدمی ہرنی کا بچہ لاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ امام حسن رضی اللہ عنہ کو تھما دیتے ہیں تو پھر حضرتِ حسین کی زد پر ہرنی خود اپنا بچہ لے کر حاضر ہو جائے کہ ان کے لیے بھی ہے ان کے لیے بھی اللہ وہ اکبر اللہ وہ اکبر فرقی نہیں ہے اکرم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شہزادہ بلکل ایسا ہے ان کا نام بھی حسن ہے اللہ ان کا تصور بھی حسین ہے ان سے وابستگی سے بڑھ کر کوئی حسن کی بات ہوئی ہوئی نہیں سکتی بات ہوئی ہو جا آپ نے بات ابھی فرمائینا کہ ہرنگا بچہ سب تختیاں لکھیں تو جو کائنات کے فیصلے کرنے والے ہیں جن کی بارگاہ میں کائنات کے فیصلے ہونے ہیں جو حق میں کائنات کے وہ فرمائے کہ میں آج فیصلہ نہیں کروں گا کشتی لڑے کشتی لڑے تو جبریل آ جائے جبریل آ جائے ایسا معاملہ ہے اچھا اب ذرا ذرا اس میں ایک بات اور خاص طور پر اللہ علیہ وسلم دیکھیں ایک تو نسبتوں کا فیضان ہے ظاہر ہے اس کی بلندی کو تو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے نا ان رفتوں کو امینہم کردار کو بھی صحیح طور سے کر ہی نہیں سکتے بے شکر سی لیکن یہ طے ہے کہ آپ نے پریکٹیکل ہی اپنی شخصیت اپنی کردار سے معاشرے کے اندر اپنا جو مقام بنایا اب بلکل پریکٹیکل بات ہم کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کو رفت و بلندی نزبتی اعتبار سے عطا کی لیکن آپ کے کردار کو بھی پروف کیا آپ کی شخصیت کو بھی پروف کیا اور خاص طور پر آپ کے فرامین جو ہیں وہ بلکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے ریپلیکہ ہیں آپ کی شخصیت کی بتائیز جزاک اللہ خیرہ جنید بھئی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جس ہستی کو اپنی محبتوں کا خیراج پیش کرنے کے لیے یہاں پہ حاضر ہیں ان کے لیے برے صغیر کے ایک نامور محدث وہ یوں خیراج عقیدت پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ حسن مجتبہ سید الاسخیہ آہا سبحان اللہ وہ حسن مجتبہ سید الاسخیہ راکیب دوش عزت پہ لاکھوں سلام آہا سبحان اللہ اور اس شیر میں تو انسان جتنا گم ہو جائے لذتوں کے اتنے سمندر امڑتے ہیں شہد خار لعاب زبان نبی یہ ہے وہ مرکز و مہور سورس جہاں سے آپ نے سب کچھ پایا سبحان بھئی کیا جملہ ہے شہد خار زبان لعاب نبی چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ اس ایک شیر کی اگر ہم تشریح شروع کریں آہا تو پورا پروگرام اس کے لئے چاہیے بلکل چھیک ہے بلکل چھیک ہے پورا پروگرام چاہیے بلکل چھیک ہے اور خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیل اللہ ان کی بے لوس تیلت پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ امام حسن مجتبہ علیہ السلام سے زیادہ پریکٹیکل شخصیت بہت کم دکھائی دے گی کہ جنہوں نے معاشرے کے اندر دیکھئے کسی بھی معاشرے کی سب سے بڑی ریکوائرمنٹ پیس ہوتا ہے امن ہوتا ہے بہت اچھی بات بہت اچھی بات سولیڈیریٹی ہوتی ہے اور امام حسن علیہ السلام نے اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اتنی بڑی سیکریفائس کی ہے کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں مل بلکہ چھیک ہے چالیس ہزار بندہ پیچھے کھڑا ہوا ہے اللہ حوت پر اور اس وقت کی سپر پاور آپ کے کنٹرول میں ہے اور آپ اس کے اوپر بلا شرکت غیر حکمران بن سکتے ہیں لیکن آپ اس کو سیکریفائس کرتے ہیں بلکہ چھیک ہے میں یہی پہ آلہ حضرت عظیم البرقت فتاوہ رزویہ شریف کی اٹھائیسویں جلد میں صفحہ نمبر تین سو بانوے پہ ملہ علی کاری کے حوالے سے ایک بات لائے ان کا کہ جتنی بڑی قربانی امام حسن علیہ السلام نے دی تھی رب زلجلال نے اس کے بدلے میں انہیں شرب بھی اتنا بڑا عطا کیا اللہ اور وہ شرف کیا ہے کہ کتبیتِ کبرا رب کریم نے آپ کی نسل کو عطا فرمان لی آپ خود پہلے غوثِ آزم ہیں کتبِ اکبر ہیں اور پھر آپ کی نسلِ پاک میں حضور غوثِ ساکلین شیخ سید عبدالقادر جیلانی یہ غوثِ عوثت ہیں کہ امت کے درمیان میں انہیں کتبِ عوثت ہونے کا شرف شبھان اللہ اور جب قربِ قیامت آئے گی اور امام مہدی علیہ السلام آئیں گے وہ بھی آپ کی نسل سے ہوں گے جو کتبِ آخر ہوں گے جو غوثِ آخر ہوں گے تو اللہ رب العالمین نے ان کی اس قربانی کے سلے میں ان کو یہ شرف بکشا یہ شان بکشی میں چند ایک آپ کے فرامین ناظرین کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا کہ وہ اس میں سے غور کریں کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے اور اصل یہی ہے اس میں ہمارے لیے کیا ہے شخصیت پر بات کرنے کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ ہم یہ بتاتے ہیں صاحب کی غلاموں کے ریجسٹر میں ہمارا نام لے گئے بے شک ایسے ہی ہے اصل بات ان کی تم کیا شان بیان کریں گے بے شک ایسے ہی ہے دوسرا یہ ہے کہ ان کے کردار کو اپنانے کی کوشش کریں بے شک ایسے ہی ہے بتائیے بتائیے آپ کی خدمت میں آپ کے خدام نے ایک مرتبہ سیدن عبوظر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو بیان کیا ان کا جزت عبوظر غفاری آپ کو معلوم ہے کہ آپ غناء کی ایک ایسی منزل پر فائز تھے کہ آپ کو دنیا اور دنیا کی نعمتوں سے دور دور تک کوئی سروکار نہیں تھا آپ کہا کرتے تھے حضرت عبوظر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ الفقر احبو علیہ من الغنہ والساقام احبو علیہ من السحہ کہ مجھے دولت کے مقابلے میں غربت زیادہ اچھی لگتی ہے اور مجھے صحت کے مقابلے میں بیماری زیادہ اچھی لگتی ہے کہ اس میں انسان کی ابتلاع ازمائی زیادہ ہے سبر کرنے کی گنجائی زیادہ ہے رب کو منانے کا مارجن زیادہ ہے یہ قول آپ کے سامنے ذکر کیا گیا دیکھئے کہ پروردہ یا غوش رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے جواب کیا دیا انہوں نے کہا رحم اللہ ابا ذری ہر صلی اللہ کا اپنا اپنا ذوق ہے اللہ ابو ذر غفاری پہ رحم فرمائے اما آنا انہوں نے کہا جہاں تک میری بات ہے نا میرا اس معاملے میں انیلیسز یہ ہے کہ مَنِتَّقَلَ عَلَى حُسْنِ اِخْتِيَارِ اللَّهِ لَهُ لَمْ يَتَمَنَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرِ الْحَالَةِ اللَّتِ اِخْتَارَ اللَّهُ لَهُ ان کا میرا مانا یہ ہے کہ بندے کے لیے اس کے رب نے جو چیز منتخب کر لی ہے وہ اسی پہ توقل کرے وہ اسی پہ بھروسہ کرے اور وہ یہ جان لے کہ میرے لیے اس سے بہتر چوائس کوئی نہیں سبحان اللہ میرے لیے اس سے بہتر چوائس کوئی نہیں یعنی جو اللہ کی نعمتیں چاہے ماذا اللہ چھوٹی بھی نگاہ اللہ کی جو بھی نعمتیں ہم اپنی ظاہری نگاہ سے چھوٹی بڑی سمجھتے ہیں ہمیں اللہ کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے ہر حالت میں ہر حالت میں کیا اچھی بات انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی اس تقسیم پہ سر تسلیم خم کرتے ہوئے اسی کو اپنے لیے بہتر جانے اسی کو اپنے لیے بہتر جانے اچھا اس زمانے میں جنید بھئی ایک رواج یہ بھی تھا کہ ہر بندہ رحمتِ کونین کی سنتِ طیبہ کی پہروی میں انگوٹھی پیانا کرتا تھا تو آپ بھی پینتے تھے ٹھیک ہے اور پھر وہ انگوٹھی پہ کوئی نہ کوئی ایسا میسیج لکھوا لیتے تھے کہ جس میسیج کو چونکہ انگوٹھی پہ نظر بار بار پڑھتی ہے آپ دیکھئے کہ آپ نے اپنی انگوٹھی پہ کیا میسیج لکھایا ہوا تھا آپ نے اپنی انگوٹھی پہ لکھایا ہوا تھا کہ آپ نے خود کو مخاطب کر کے خود کو مخاطب کرتے ہوئے آپ نے میسیج لکھایا ہوا تھا کہ اے بندے اللہ سے جتنا ڈر سکتا ہے اتنا تقوی اختیار کر جتنا ممکن ہے اتنا تقوی اختیار کر اس لیے تُو نے صدایانی بیٹھے رہنا ایک دن آنے والا ہے جب تُو نے یہ جان اس مالی کے سپرد کرنی ہے اس مالی کے سپرد کرنی ہے کول نہیں رکھنا پہن پر آوان پل وچ جائے دفناؤنا تُو جانا تنو سب نے چھڑ کے بوتا چر نہیں لکھا تُو جانے سب چگڑے تیرے ہیٹھ مٹی جد آنا اس دن صادق رسے نو تنو کسے نہیں آن منانا یعنی آپ نے فرمایا انسان کو موت ہر لمحہ یاد ہے ہر لمحہ یاد ہے اچھا پھر یہاں پہ میں ایک اور چیز آپ کی ہیٹ کرنا چاہوں گا مجھے اجازت دیں آگے صحیح صاحب کی طرف نیکسوس میں انشاءاللہ فیضہ آپ سے ضرور بات کرتے ہیں آپ نے بہت واضح کر دیا اس وقت آپ نے فرما دیا تھا کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ برت کی جا ہے تماشا نہیں وہ انامور بن عشاء کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے سید صاحب ظاہر ہے آپ تو آل ہیں ایک شرف ہوتا ہے جب آپ اپنے حجت کے لئے ظاہر ہے بات کرتے ہیں نیکیوں کا بدلہ دینے والے حضرت امام حسن علیہ السلام جو بلا موبالغہ سخیوں کے سخی ہیں آئیے ذرہوں کی سخاوت کی بات کرتے ہیں اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم جنید بھائی کیفیات اس وقت اپنے اعراج پہ ہیں اور خدا وحدہ اللہ شریع کی حرم پاک میں بس یہی التجاہ ہے کہ آپ کے حسن اسلام سے ہمیں بھی چند بھوند کترے نصیب ہو جائیں اور ہمارے لئے خیرات پہ جائیں قرآن حکیم میں حکم الحاکمین ارشاد فرمایا اللہزین ینفقون فی السرائے والدرائے والکازمین الغیز والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین اور جو آپ نے حضرت سیدنا امام حسن المجتبہ سلام اللہ علیہم کا وصف بیان کیا ہے میں حضرت امام جعفر السادق اس کول سے آپ کو ارز کرنا چاہوں گا کہ آپ حسن کیوں ہیں اور اس میں آپ کا وصف سخاوت جسے سید الاسخیہ کہہ کے آپ کو بتایا گیا کہ آپ کتنے بڑے سخی ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو سخاوت ہے یہ جو سخاوت ہے یہ انبیاء کے اخلاق میں سے ہوتی ہے اور یہ دین کا ستون ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو سخاوت ہے یہ نور یقین کی شعا ہوتی ہے کہ جب انسان کے دل کے اندر یقین پنپتا ہے تو دل منور ہوتا ہے پھر یقین آگے بڑھتا ہے تو جسم منور ہوتا ہے پھر یقین اپنی حدوں کو چھوتا ہے تو انسان کا ایمان اور روحانیت منور ہوتی ہے پھر اس کا تقوی منور ہوتا ہے پھر اس کی کیفیت ورا منور ہوتی ہے اور جب یہ سب منور ہو جائیں تو پھر اس کے چہرے پر حسن اسلام ظاہر ہوتا ہے تو حسن اسلام حسن ہی حسن ہے اور حسن اسلام جس کے چہرے سے ظاہر ہو وہ کتنا بڑا سخی ہوگا وہ کون سی نور یقین کی شعہ ہے جو آپ کے رخ زیباس کائنات کے لوگوں کو نصیب ہو رہی ہے میں چھوٹے چھوٹے آپ کے نام کے ان تین لفظوں کے مناسبت سے تین باتیں آپ کو ارزت کروں ایک دن آپ گلی سے گزرے آپ کی سماتوں کو ٹکرایا کہ ایک شخص اللہ عز و جل سے ارز کر رہا ہے اے میرے مالک مجدس ہزار درہم دو آپ نے جب یہ سنا تو آپ اللہ کے کامل بندے تھے اور یہی اپنی والدہ ماجدہ یہی والدہ ماجد اور نانا حضور کی گودھ سے آپ نے سبق لیا تھا آپ اپنے گھر گئے خادم کو بلا کر دس ہزار درہم اس کی طرف بجوہ دیئے پھر ایک موقع پر آپ کے پاس کسی بندے نے آ کے یہ کہا کہ مجھے فلان فلان معاملے میں اس اس تکلیف سے گزرنا پڑا اور اس نے شکوا کیا گویا اس نے یہ باتیں اس اظہار سے کی کہ میرے مالک نے اس اس موقع پر میرے ساتھ یہ معاملہ کیا تو آپ نے ایک لاکھ درم اسے عطا فرما دیا اللہ اکبر اور جو سب سے خوبصورت بات حجت الاسلام امام غزالی لے کے آئے ہیں آپ نے فرمایا ایک موقع پہ ایک مانگنے والے کو پچاس ہزار اشرفیاں دی وہ اشرفیاں اٹھانا سکا اب دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے وہ اشرفیاں اٹھانا سکا تو مزدور لے کے آیا اشرفیاں تو دے دی پھر جب وہ مزدور لے کے آیا تو ان مزدوروں کی مزدوری بھی اب جب ہم اس ذات کا ذکر کر رہے ہیں اور آج آپ کی شہادت کا دن ہے مرتبہ عالیہ تک پہنچنے کا دن ہے تو آپ خود کیفیات میں سے سوچیں کہ ہمیں کون سا عزاز اور اکرام نصیب ہو رہا ہے حضرت امام حسن مجتبہ کی زندگی کا یہ سب سے بڑا وصف ہے لیکن میں ایک ایسے وصف کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا جس کی سخاوت آپ نے الفاظ کے ساتھ کی حضرت سیدہ نساؤلالمین مولا کائنات سے کہتی ہیں کہ حسن جتنی عمر بھی رکھتے ہیں یا اپنے نانا حضور کے پاس جا کے بیٹھیں تو علم کی دولت بھی حاصل کرتے ہیں اور اس وقت سیدہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی آپ اسے یاد کر لیا کرتے اور آکے اپنی والدہ کو سنایا کرتے آپ کی سخاوت مال میں بھی ہے اور علم میں بھی ہے سبحان اللہ ناجین کرام بس یہ ذکر پاک تو انشاءاللہ قبول یہ قبول ہیں کل بروز محشر کتنا اچھا ہو کتنا اچھا ہو کہ یہ تذکار پاک کرنے والے یہ نائنٹی ٹو نیوز کی پوری ٹیم یہ جو آپ سامنے تشریف فرمائے امام حسن علیہ السلام فرمائے نانا جان یہ میرا پیار سے ذکر کرتے تھے آپ نظر کرم فرما دیں بڑا پار ہو جائے گا ناظرین آئیے درود پاک کا نظر آنا پیش کرتے ہیں اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زیدب و سیدنا حسن و سیدنا حسن وعلا آلہ و صحبہ و خارق و سلک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زیدب و سیدنا حسن و سیدنا حسن و علا آلہ و صحبہ و بارک و سلک و صحبہ و بارک و سلک اللہم صل على سیدنا ایک بار پر ناظرین میں آپ کو خوش عام دیت کہتا ہوں حضرت امیر المومنین سیدنا امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی پرگاہ میں حدیعہ عقیدت پیش کر رہے ہیں اور اکروایت کی مطابق آج آپ کی ظاہریں شہادت بھی ہے آئی آغاز کرتے ہیں وہیں سے اور میں تو اس گفتگو کے مٹھاس کے اندر کھو چکا ہوں اب یہ بتائیے پروفیسر صاحب کہ امام حسن علیہ السلام کا جو زہد و تقوی ہے وہ بھی ایک زرب المثل ہے آپ کی عبادات زرب المثل ہے آپ کا خوف خدا زرب المثل ہے بتائیے ذرا اللہ رب العزت نے خانوادہ رسالت کے ایک ایک فرد کو عبادت سے زہد سے تقوی سے خوف خدا سے بیست سے نشور سے جو ایک قلبی تعلق دیا وہ ایک مثال ہے سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے آپ ہی کے خاندان کے ایک فرد امام زین العابدین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ ہو کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ زبردست عابد اللہ ہو بے مثل زاہد اور افضل ترین عالم سبحان اللہ ہم یہ بتیجے کا خراج تحسنین ہے تایا کے لیے تایا کے لیے وہ یہ کلمات ان کے لیے فرمارے ہیں سبحان اللہ میں یہاں پر اپنے دیکھنے والوں سننے والوں کو ایک اہم بات کا بتائیے نشان دوں اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو اہاں عام طور پر جب ہم بیٹھ کر یہ ذکر کرتے ہیں کہ فلان بزرگ اس طرح عابد تھے فلان بزرگ اس طرح عابد تھے فلان اتنا عبادت گزار تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو حاکم بھی ہیں شفاہ سالہار بھی ہیں خان کی زندگی بھی بھرپور ہے بے شکر اور فیصلے بھی فرما رہے ہیں ایک مزدور کی زندگی بھی گزار رہے ہیں اللہ لیکن ان کی عبادت کو آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت فرمائے کہ پیارے کچھ تو کم کی اللہ اس خاندان کے فرد ہیں سیدنا امام حسن رضی اللہ اللہ اکبر اس شہزادی کے بیٹے ہیں جو کہتے ہیں اللہ تیری تو رات مہدے ایک سجدے میں اللہ اکبر اللہ اکبر کیسا سجدہ اب اس میں جو ہم یہ کہا کرتے ہیں کہ عبادت عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ عبادت انسان کو دنیا سے دور کر دیتی ہے لیکن نہیں اس خانوادے نہیں عبادت کے ذریعے قیامت تک آنے والوں کو بتایا ہے کہ جس کا تعلق اپنے اللہ سے جتنا مضبوط ہوگا سبحان اللہ وہ اس کی مخلوق کے لئے اتنا ہی مفید ہوگا کیا اچھی بات کیا اچھی بات ہے کیونکہ وہ شخص اپنے رب کے ساتھ مخلص نہیں ہے وہ اس کی مخلوق کے ساتھ کبھی مخلص ہو ہی نہیں سکتا جو رب کا ہے وہ سب کا ہے سب کا ہے تو رب کا نہیں ہے وہ کسی کا بھی نہیں ہے سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی عبادت جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک شخص سے پوچھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں وہ شخص کہتا ہے جی کیا پوچھتے ہیں آپ امام حسن رضی اللہ عنہ وہ رات کے وقت میں جب اللہ کے حضور بیٹھتے ہیں تو فجر تک عبادت میں رہتے ہیں سورج نکلنے کے بعد بھی آپ غور و فکر کرتے ہیں پھر عبادت کر کے آتے ہیں پھر امہات المومنین کو سلام کرنے کے لیے پہنچتے ہیں پھر تھوڑی دیر گھر رہ کر پھر مسجد میں چلے جاتے ہیں پچیس حج جنہوں نے کیے ہوں پیدل کیے ہوں سواریوں کے باوجود اور ان میں سے بعض جگہ برنا پا کہ میں اللہ کے گھر کچھ پہن کر جاؤں اور وضو کرتے وقت آپ کی یہ قفیت ہوتی کہ رنگ زرد ہو جاتا اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو دیکھنے والا کہتا کہ بید کی طرح کپ کپا رہے ہیں اور موت کو یاد کر کے روتے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے اس تعلق کو اتنا مضبوط بنا رکھا تھا کہ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ مخلوق خدا کے لیے کس طرح اب جہاں تک ہم آپ کے زہد کی بات کرتے ہیں امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تین مرتبہ تو آپ نے اپنی زندگی میں گھر کا پورا اساسہ دے دیا اللہ کی رامے اللہ کی رامے دے دیا اور کئی مرتبہ آدھا گھر کم اساسہ دیا حسن بسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے ایک شخص کا گھر تھا وہ جب امام حسن رضی اللہ عنہ کی پاس آیا تو آل فال بکھنے لگا آپ اس کو سمجھا رہے ہیں کہ میاں کہیں بھوکے تو نہیں ہو اس نے اور شدت اختیار کر لیا اللہ اکبر حلم دیکھئے حلم کیسا ہے انتہا کو گئی تو آپ نے اپنے خادم کو بلا کر کہا کہ بھائی گھر جاؤ دیکھو جو کچھ پڑا ہے اٹھا کر لیا اس کو ایک نکرے چاندی کا ایک لوٹا ملا وہ لے کر آیا آپ نے اس آدمی کو جو آپ کی شان میں اتنی تیزی سے گستاخی کر رہا تھا فرمایا کہ اس وقت یہ ہے یہ لے جاؤ وہ یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا کہ میں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا اور آپ میرے ساتھ کیا ربیہ اختیار کر رہے ہیں بلکہ ٹھیک ارض کرنے لگا حضور میں جان گیا کہ آپ نواسہ رسول ہیں میں تو یہی جاننے کے لیے ہی آپ کو غصہ دلا رہا تھا لیکن آپ نے اپنے اخلاق سے میرے دل کو محلیا سبحان اللہ میں ایک بات یہاں پہ آپ نے ظاہر ہے ہر موضوع اپنی جگہ ایک جملہ ایک موضوع ہے ایک جملہ آپ نے فرمایا اور بات وہی ہے کہ پچیس حج آپ نے پیدل کی سبحان اللہ علامہ صاحب مدینہ مکہ الحمدللہ سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے جو جاتے ہیں پانچ ساڑھے پانچ گھنٹے تقریباً ڈسٹنس بنتا ہے شاید آپ مکہ سے مدینہ چلے جائیں یا مدینہ پاک سے آپ مکہ پاک آ جائیں پانچ ساڑھے پانچ گھنٹے کا وہ بھی ٹیولنگ ٹائم آپ اگر کسی اچھی بس میں ہیں یا گاڑی میں ہے تو چار ساڑھے چار گھنٹے ساڑھے تین گھنٹے لگتے سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ پیدل جانا سبحان اللہ اور پچیس حج یعنی پچیس برس تک پیدل جانا اور پیدل واپس آنا یہ صرف آلے رسول ہی کر سکتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آئیے جی تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاتے ہیں اب آپ کی جو فہم و فراست ہے آپ کا جو علمی مقام ہے اور خاص طور پر اس زمانے میں جو مسئلہ جبر و قدر پہ حضرت خاجہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے آپ کو ایک خط لکھا تھا پھر آپ نے اس خط کا جواب بھی دی اور مسئلے کو دیکھیں کیسے آپ نے زمین بوس کر دیا اس کا حل کتنی خوبصورتی سکتی دی سبحان اللہ جنید بھئی یہ شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے لیکن آپ نے اتنی مختصر سی عمر میں اتنا زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے اتنا زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے کہ امت ہمیشہ آپ کی ممنونے احسان رہے گی آپ کی ممنونے احسان رہے گی آپ نے ان کی فہم و فراست کی بات کی ہے تو مجھے مولا کائنات حضرت علی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آگئے ایک بار انہوں نے پوچھا بیٹا ایک سوال کا جواب تو دو آپ نے ارز کی حضور اشاد فرمایا آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ بیٹے کہ کم بین الایمان والیقین ایمان اور یقین میں کتنا ڈسٹینس ہے ایمان جو ہم مانتے ہیں وہ یقین میں بدلنے میں کتنا ڈسٹینس ہے کیا اچھی بات آپ نے کہا جی چار فور فنگرز چار انگلیوں کا ڈسٹینس ہے وہ کیسے آپ حضرت علی شہر خدا جیسے آپ تعجب میں پڑ گئے ہیں باب و مدینہ العلم نے بھی پوچھا تعجب سے بیٹا چار انگلیوں کا کیسے آپ نے دیکھی ہے کہ کس خوبصورت انداز سے اس کو ڈیفائن کیا آپ ارسل کرتے ہیں ابب جان ایمان ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ کے کان سنتے ہیں اور آپ کا دل اس کی تصدیل کرتا ہے وَلْيَقِينُ كُلُّ مَا رَعَتْهُ عَيْنَاكُ وَعَيْكَنَ قَلْبُكُ اور یقین ہر وہ شئے ہے جس کو آپ کی آنکھ دیکھتی ہے اور دل اس پر یقین کرتا ہے پہ کیا اچھی بات ہے انہوں نے کہا کہ ایمان کا تعلق ہے سننے اور دل کے ساتھ اور یقین کا تعلق ہے دیکھنے اور یقین کے ساتھ اور یہ ہاتھ رکھ کے دیکھ لیں کان میں اور آنکھ میں چار انگلیوں کا فاصلہ کیا ہاتھ رکھے دیکھنے اور یہ چار انگلیوں کا فاصلہ کیا آپ تصور کیجئے کیا فراست ہے کہ کتنی بڑی چیز کو کتنا خوبصورت انداز سے وہ تکھا رہے ہیں چار انگلیوں کا فاصلہ چار انگلیوں کا فاصلہ اور یقین کے دل میں یہ کان ہے اور یہ آنکھ ہے سبحان اللہ اچھا اس کے بعد کسی شخص نے آپ سے پوچھا میں وہ پچھلی ٹرن میں یہ بات خاص تھی جو میں چاہتا تھا مکمل کیجئے سوال ہوا آپ سے کہ من شر اور خاص طور پر جو ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں اس میں یہ بہت ضروری ہے بتائیے اور اہل سروت اس پر خاص طور پر توجہ کر بتائیے بتائیے آپ کی خدمت میں کسی نے پوچھا کہ من احضن الناس اعیشن امام یہ بتائیں کہ کس بندے کی زندگی سب سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے ٹھیک ہے دا بیسٹ لائف کون گزارتا ہے آپ نے فرمایا اللذی اشراک فی ایشہی آہدن جو کم سے کم ایک غریب کو اپنی زندگی میں شامل کر لی اس کو شامل کر لی اللہ نے اس کو توفیق دی ہے تو اس کو بھی اپنی زندگی میں شامل کرے انہوں نے کہا جی من شر الناس اعیشن سب سے بری زندگی کس کی ہوتی ہے فرمایا جس کے پاس لاکھوں کروڑوں عربوں ہوں لیکن اس کی زندگی میں کوئی غریب شامل نہ کوئی غریب شامل نہ تو آپ اس سے تصور کیجئے کہ یہ اتنی بڑی بات بہت بڑا مسئل ہے میں مسئلہ جبرو قدر کے حوالے سے علمی مقام کے حوالے سے بھی ایک آت دو جملے ہو جائیں میں عرض کرتا ہوں امام حسن بسری علی رحمہ نے اس زمانے میں پایا جانے والا ایک بہت بڑا فتنہ تھا یعنی اتنا بڑا فتنہ تھا کہ جو جبریہ والے تھے وہ کہتے تھے انسان مجبور محض ہے اس کے اختیار میں تو ہے لہذا اس سے کوئی پوچھ گچ نہیں ہوگی کوئی عذاب نہیں ہوگا اور قدریہ والے کہتے تھے کہ اللہ نے انسان کو ہر شئے کا اختیار دیا ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے تو یہ دو انتہائیں تھی دو ایکسٹریم تھی امام حسن بسری نے خط لکھا تو انہوں نے اس خط میں جو لینگویج استعمال کی ہے اس سے بھی امام حسن کا مقام نظر آتا ہے انہوں نے آپ کی خدمت میں خط لکھا کہا ان کا آپ کا گھرانہ وہ ہے جو یوں ہے جیسے گہرے سمندر میں چلتی ہوئی پرسکون کشتی سبحان اللہ وَمَسَابِحُ الدُّجَا اندھیروں میں چمکنے والے چرام سبحان اللہ وَآلَامُ الْهُدَا اور زلالتوں میں ہدایت کے جھومتے ہوئے پرچہ اللہ اور انہوں نے کہا آپ کی شان یہ ہے قصفینت نوحِن المشہوین وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کہ جس میں بیٹھنے والے نجات پا گئے اور رہنے والے حلاک اور بربا اللہ آپ کو رب نے وہ بنایا ہے سبحان اللہ اچھا وہ بڑی تفصیل آگے بھی بہت سے آپ کے بیان کیے گئے بلکل آپ نے شان بیان کی اور جبر و قدر کا معاملہ دی اور انہوں نے سوال انہوں نے کہا ہماری رہنمائی فرمائے رہنمائی فرمائے بہت زیادہ فتنہ محاشر ہے اچھا پوچھ کونے ہیں جو تصوف کے تاجدار بھی ہیں اور علم کے بھی تاجدار ہیں بہت زیادہ فتنہ پہلالا ہے اچھا آپ نے ہر بندے نے جبر و قدر پہ گفتگو کی ہے آپ کے والد گرامی نے وہ جو ایک خوبصورت اس سے زیادہ حسین مثال سمجھنے کے لئے ہے کوئی نہیں کہ جب کسی نے پوچھا تھا کہ حضور تقدیر کیا ہوتی ہے آپ نے فرمایا ایک پاؤں اٹھاؤ اللہ اس نے کہا حضور اٹھا لیا آپ نے فرمایا اب دوسرا اٹھاؤ اس نے کہا حضور نہیں اٹھتا گر جاؤں گا آپ نے فرمایا اسی کا نام تقدیر ہے اللہ کہ رب کریم نے انسان کو بعض چیزوں کا اختیار دیا ہے اور بعض چیزوں کو اپنے پاس رکھا ہے جس کا اختیار اس کے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے امام حسن مجتبہ علیہ السلام نے جب جبرو قدر کا یہ سوال آپ کے پاس پہنچا تو آپ نے سب سے پہلے تو اس عقیدے کی اہمیت کو اجاگر کیا ٹھیک ہے آپ نے فرمایا میری رائے تم نے پوچھی ہے تو سنو میری رائے یہ ہے کہ جو اچھی اور بری تقدیر کے رب کی طرف ہونے پر ایمان نہیں لاتا وہ دائرہ ایمان سے خارج ہے دوسری بات آپ نے فرمایا وَمَنْ حَمَلَ الْمَاسِ عَلَى اللَّهُ فَقَدْ فَجَرُ اور جو اپنے گناہوں کا ذمہ دار ماز اللہ یہ کہہ کر کے قسمت میں ایسے لکھا ہوا تھا اللہ کو قرار دیتا ہے فرمایا وہ گمراہ ہے وہ گمراہ ہے انسان اپنے عمال کا ذمہ دار خود ہے گناہ اللہ نے پیدا ضرور کی ہے لیکن پیکنٹ شوز کا اختیار اللہ نے انسان کو دیا ہے اچھا میں آپ نے دیکھئے ویسے تو چار آیتوں سے آپ نے استدلال کی لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ کی ٹیٹیل میں جاؤں میں صرف ان میں سے ایک بات جو آپ نے ایڈ کی ہے تقدیر کے چیپٹر میں بتائیے انہوں نے کہا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے کا دل کرتا ہے گناہ کرنے کو یہ سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا انسان کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ میں معصیت کی طرف جاؤں لیکن اللہ اس کے سامنے ایک دیوار کھڑی کر دیتا ہے انہوں نے کہا یہ اللہ اس کو مجبور نہیں کرتا یہ اس کا اپنے بندے پہ احسان اور کرم ہوتا ہے وہ اسے بچانا چاہتا ہے اب بھی لوڑ جا اب بھی لوڑ جا وہ اسے بچانا چاہتا ہے اللہ رب العالمین یہ اس کا اس پہ خاص احسان ہوتا ہے کہ وہ اسے حرام کی طرف نہیں جانے دیتا اور آپ نے فرمایا یہ بات ذین میں رکھیں اگر اللہ نے جس کو جتنی قدرتیں طاقتیں عزتیں عزمتیں دی ہیں وہ سب مچازی ہیں حقیقی مالک اور قادر اللہ کی ذات اللہ کی ذات ہے یعنی اس کا مطلب کوئی اگر بدکاری کے لئے قدم اٹھائے تو ماذا اللہ اللہ پر تو حمد نہ لگائے کوئی اگر شراب کی بوتل کھولے تو ماذا اللہ قدرت پہ جو ہے وہ جا کے وزن نہ رکھے اپنی چوائے سے بائے ہوک اور بائے کروک قدرت آپ سے کچھ نہیں کروانی دو راستیں دے دی آخری اب وہ موقع ہے شہادت کا کہ جہاں پر ایک خواب آپ نے دیکھا سعیس صاحب پہلے تو اس خواب کے بارے میں بتائیے دوسرا شہادت کے وقت ظاہر ہے جن تکالیف سے آپ کو گزرنا پڑا یہ خاصہ ہے اہلِ بیتِ اتھار کے گھرانے کا کہ اسی طرح تکلیفیں اور عذیتیں مسائل اور مسائب اور امتحانات برداشت کییں اور مولائی کائنات سے ظاہر ہے اس کی ابتدا ہو رہی ہے اچھا اب بات یہ کہ ایک مقالمہ بھی ہے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے اور پھر کربلا کے بارے میں بھی آپ نے کچھ بتلا دیا تھا اسی وقت ذرا ساری تین چار باتیں بتایا کیا ہو جنید بھائی الفاظ بڑے باری ہیں جو اس وقت بیان کرنے کی ذمہ داری لگی مجھ سے قبل بڑا خوبصورت موضوع بیان ہوا ہے حضرت سیدنا امام حسن المجتبہ فناف اللہ کے مقام پر فائز اللہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کی پیشانی پہ سورہ توحیب کی یہ پہلی آیت قل ہو اللہ احد لیکھی ہوئی ہے اللہ اور جب یہ آپ نے خواب بیان کیا تو حضرت سیدنا سعید بن مسیب تک جب یہ خواب پہنچا تو انہوں نے اس وقت یہ خواب سن کے اس چیز کی طرف پشین گوئی کی کہ یہ جو خواب آپ نے دیکھا ہے یہ اس چیز کی علامت ہے کہ آپ جلدی ہی پردہ فرما جائیں گے اللہ پھر اسی ہی انہی ہی اوقات میں آپ کو زہر دے دیا گیا زہر اس سے پہلے بھی کئی دفعہ دیا گیا تھا لیکن اس دفعہ زہر اتنا سخت تھا کہ چالیس دن آپ نے مسلسل تکلیف کٹی اللہ اور چالیس دنوں کی تکلیف یہ تھی کہ آپ کی انتڑیاں کٹ کٹ کے کبھی کیک کے ذریعے کبھی کسی اور ذریعے سے باہر اللہ نہیں آیا نہیں آیا ایک حرف شکایت کا نہیں آیا یہ وہ پوری زندگی کا پریکٹیکل تھا جو آپ نے ان لمحات میں بیان کیا اللہ اور پھر کیفیت کیا ہے کہ ایک دن آپ کے بھائی حضرت سیدنا امام حسین پوچھتے ہیں کہ بھائی جان حکم دیجئے بتائیے آپ کو زہر کس نے دیا قاتل کون ہے یہ کیا حلم ہے یہ کیا تدبر ہے یہ کیا تربیت ہے آپ نے کہا سر یہ پردہ داروں کا گھرانہ ہے جنہوں نے جنہوں نے میشر کے روز ہم گناہگاروں کے پردے رکھ رہے ہیں تو اس آل میں پردہ نہیں رکھیں گے تو کون رکھے گا مجھے بتائیے دنیا پر بھی رکھے ہیں اور آخرت پر بھی رکھنے ہیں اللہ آپ نے تڑپ کے کہا کہ جس کے بارے میں میرا گمان ہے رب بہتر جانتا ہے بہتر انتقام لے گا میں یہ نہیں چاہتا میری وجہ سے کوئی بے گناہ مسئیبت کا شکار ہو جائے آپ دیکھئیے آپ پردہ فرما گئے لیکن اپنی زمان سے ایک جملہ بھی نہیں وہ جب مکالمہ ہوا ہے وہ بھی بتائیے میں وہی ارز کرنا چاہتا ہوں پھر اس کے بعد آپ کے چہرے پہ کیفیت ایسی تھی کہ بڑی بے کراری تھی بڑا ازتراب تھا جناب امام حسین آپ نے بھائی جناب امام حسن سے ارز کرتے ہیں کہ بھائی جان آج آپ کیوں پریشان ہیں ابھی چند لمحے بعد جب روکف سے انسری سے پرواز کرے گے ہماری نانی موجود ہوں گی ہماری والدہ موجود ہوں گی ہمارے چچا موجود ہوں گے اس طریقے سے آپ کا استقبال کیا جائے گا تو آپ نے یہاں پر دو باتیں کی پہلی بات تو یہ کہ اب میں اللہ کی ایک زمین سے دوسری طرف دوسری دنیا میں منتقل ہو رہا ہوں وہاں کے معاملات میرے لیے میری آنکھوں کے سامنے ہیں اور ان سب سے جا کے ملوں گا لیکن میں تجھے چھوڑ کے جاؤں گا جس پر جب کربو ولام میں مسائب آئیں گے جب کوفی بے وفائی کریں گے میں تڑپتا اس دن کے لیے ہوں کاش میں اس دن تیرے ساتھ ہوتا اور سب سے پہلے تیرے لیے میں اپنی گردن پیش کرتا میں قربان ہو جاتا یہ وقت تھا جب آپ نے اپنے تین یا چار سال کے بیٹے قاسم کو پیش کر کے کہا تھا یہ میری جگہ پر وہاں پہ موجود ہوگا اب میں یہاں پر آپ کی نگاہ کا تدبر بھی دیکھتا ہوں آپ کا تفکر اور آپ کا حلم بھی دیکھتا ہوں ایک ایک جملہ ایسا ہے کہ زندگی بھر کے لیے ہمیں اس سے ہدایت کا نور نصیب ہوتا ہے آمین 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 کام کرنے والے کام کر گئے ناظرین وہوہ شاہ صاحب قربانیاں دینے والے قربانیاں دے گئے کس کے لیے میرے اور آپ کے لیے ہم سب کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے صرف اتنا کرنا چاہیے کہ ان پاک نقوش پر جو قدم مبارک کی نقوش ناظرین بس ان کی پیروی کرنی چاہیے خدا کی عزت و جلال کی قسم سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے جس نے امام حسن علیہ السلام کی قدموں کو بس سمجھ لیجئے کہ اس کی فالوئنگ کر لی اس کی پیروی کر لی پھر کہہ رہا سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی آئیے جی کتاب شفا کی جانب چلتے ہیں رنج و غم سے نجات آپ کو بتلاتے ہیں کیسے حاصل کی جائے رسول الگیمی رسول الگیمی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو شخص صبح و شام تین تین بار آخری تین صورتیں یعنی اخلاص فلق و ناس پڑے گا اللہ تبارک و تعالی اس سے ہر طرح کے مسائب و عالم سے محفوظ و معمون رکھے گا امام حسن علیہ السلام کے قول مبارک ہے کہ خاموشی جہالوت کو چھپانے کا عالی ہے عزت کی حفاظت کا ذریعہ ہے خاموش رہنے والا راحت و اتمنان میں رہتا ہے روزنامہ 92 نیوز میں آج ضرور آپ لیے گا امیر الممنین حضرت امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے ٹویٹر پر ہمیں ضرور فالو کیجئے فیس بک پیچ کو لائک کیجئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر پہلے آئیکن کو کلک کیجئے ممتاز صنعہ خان جناب محمد فیصل نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم آپ سے انشاءاللہ من کا بس سنتیں اس دعا اس امید اس یقین کی ساتھ اجازت دیں کہ لائیو منو آہدکم حتی اکونہ حب علیہ میں والدہ ہی وولدہ ہی واننا سے اجمعین لطالہ آپ کا ہمارا ہم سب کا پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو آمین پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے فرض ہوئی ہم پے بھی لا مالا حسن کی ہے فرض ہوئی ہم پے بھی لا مالا حسن کی میرے مولا حسن میرے مولا حسن میدہت جب ہی کرتے ہے صدا مولا حسن کی اللہ کے دربار میں مقبول ہے ساری اللہ کے دربار میں مقبول ہے ساری رد ہوتی نہیں کوئی دعا مالا حسن کی میرے مولا حسن رد ہوتی نہیں کوئی دعا مالا حسن کی سیرت میں بھی سورت میں بھی اکس شہے والا سیرت میں بھی سورت میں بھی اکس شہے والا سرکار سے ملتی ہے ادا مولا حسن کی میرے مولا حسن سرکار سے ملتی ہے ادا مولا حسن کی اللہ نے جنت کبھی سردار بنایا اللہ نے جنت کبھی سردار بنایا سردار عزمت ہو بیا کیسے بلا ما لاحسن کی میرے مولا حسن عزمت ہو بیا کیسے بلا ما لاحسن کی سائل کوئی آیا ہے تو خالی نہ گیا ہے سائل کوئی آیا ہے تو خالی نہ گیا ہے مشہور زمانہ ہے سخام لاحسن کی اور ساجد مجھے دربار پہ دوبار بلا آیا ساجد مجھے دربار پہ دوبار بلا آیا مجھ پر بھی رہی چشم میں آتا مو لاحسن کی میرے مولا حسن مجھ پر بھی رہی چشم میں آتا مو لاحسن کی ساجد مجھے دربار پہ دوبار بلا آیا مجھ پر بھی رہی چشم میں آتا مو لاحسن کی دربار آلہ و صحبہ و فارک و سلک و فارک